احتساب کا آغاز ورنہ ہوگا بھرپور احتجاج کپتا نے حکومت کو سڑکوں بنانے کی دھمکی دے دی قومی اسمبلی میں مران خان نے کیا تفصیلی خطاب جس میں انہوں نے وزیراعظم کی تقریر کو جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا جس طرح کی پرائم منسٹر نے تقریر دیا جو بہت ہی مایوس کن تھی اگر آپ نے یہی توتے مینہ کی کہانی سنانی ہے اور اسی طرح ہمیں سٹون وال کرنا ہے اور ایک سنسیر اکاؤنٹوبلیٹی کے لیے پرائم منسٹر اپنے آپ کو نہیں پریزنٹ کریں گے پی ٹی آئی چیئرمین نے وزیراعظم کی صحابزادی کی آف شور کمپنیوں کے دستاویزی ثبوت بھی ایوان میں پیش کر دیے مریم صفدر یہ دوزار گیارہ کی ان کی اپنی ٹیکس ریٹرنز ہیں اس کے اندر وہ نواز شریف کی ڈپینڈنٹ ہے اور ڈپینڈنٹ ہوتے ہوئے میں آپ کو یہ بھی ڈاکیمنٹس دینے لگا ہوں اور یہ آپ ارام سے کوئی بھی آپ پیسے گوگل کر سکتا ہے آئی سی آئی جے کی کہ اس پہ جب آپ مریم نواز کا نام لے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ دو کمپنیز کی مالک تھی نیسکول اور نیلسن عمران خان کی تقریر کے دوران حکومتی عراقین ان پر جملے بھی کستے رہے لیکن کپتان کے جواب نے انہیں خاموش کرا دیا امران خان نے خود پر لگے الزامات کی وضاحت کی شوقت خانم پر الزامات کے حوالے سے کپتان نے کہا حکومت الزام نہ لگائے اگر کچھ غلط کیا ہے تو سزا دے